موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سارے بھائی سوال کر رہے ہیں یہ ڈین گپسن کی تحقیق سے متعلق کہ یہ ڈین گپسن کی تحقیق اور پھر اس کو انکر آریہ جیسے آدمی جو جھوٹ کا پلندہ اور غلط باتوں کو پھیلانے کا اسٹیشن ہے وہ اس باتوں کو اپنے ہی جیسے دو چار لوگوں کو جمع کر کے کرتا رہتا ہے اس کو بتانی لوگ سیئیس کیوں لیتے ہیں یا تو وہ پاگل ہے کومیڈین ہے یا اس کو تھوڑی سی ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے ڈین گپسن کے بھی جہاں تک تعلق ہے تو اس نے بھی خود ہی ایک تحقیق کی ہے کنیڈین بیسٹ ہسٹورین ہے اور اس کی تحقیق میں خود اتنے فلوز ہیں جس کی کوئی حد نہیں اچھے ان میں سے چند ایک باتیں دیکھتے ہیں آج مکہ سے متعلق وہ کہتا ہے جس کو انکر آریا نے بھی بڑا اچھالنے کی کوشش کی ہے کہ مکہ دراصل پیٹرا تھا اور پیٹرا جو ہے وہ جورڈن کے علاقے میں ہے سرسبز و شاداب علاقہ اور پیٹرا کو وہاں سے اٹھا کر مکہ میں منتقل کیا گیا اور شہر مکہ کو تو وجود ہی نہیں تھا پہلے یہ تو سکس ہنڈرڈز کی بات ہے شہر شہر مکہ کا وجود ہوا اس طرح وہ اپنا آرگیومنٹ جو ہے وہ رکھتا ہے کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ نہیں بلکہ پیٹرا ہے اور وہاں سے پھر اباسیوں کے زمانے میں یا ابات کے زمانے میں اسے منتقل کیا گیا اچھا چکر یہ ہے کہ ویسٹن آؤثرز میں آپس میں بھی بڑے پھڑے ہیں آپس میں بھی ان میں بڑی لڑائیاں ہیں بعض تو اس اٹکل پچوں میں فسے ہوئے ہیں اور بعض کہتے ہیں ان کو خود ریفیوٹ کرتے ہیں ان کے اپنے لوگ تو یہ آپس میں بھی بڑے مسئلے ہیں اچھا مکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ راؤٹ نہیں تھا حالانکہ ان کے ہاں اپنے آؤثرز کہتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ ٹریڈ راؤٹ تھا ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں قرآن کو اگر آپ ایویڈنس بناتے ہیں تو قرآن میں تو مکی دور میں آپ کتنی بھی تحقیق کر لیں آپ کو مکہ کے ریجن میں یہ قریش ایز ای ٹرائب ملے گا اچھا اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے قریش سے اور قریش سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے لئیلا فی قریش قریش کو معنوس کرنے کے سبب قریش کو خوشحال کرنے کے سبب ہم نے ان کے لئے ٹریڈ راؤٹس بنائے کہ سردیوں میں تو یہ ایک طرف کو جائیں اور گرمیوں میں دوسری طرف کو جائیں اگر آپ سورہ قریش اٹھا کے دیکھیں تو بات ہو رہی ہے جورڈن کی تو جورڈن والے سردیوں میں کدھر جاتے تھے اور گرمیوں میں کدھر جاتے تھے تو دوسن میک سنس اور قریش تو جورڈن میں رہی نہیں قریش کی کوئی ٹریسز بھی نہیں ہے جورڈن میں اچھا قرآن کی آپ مکی صورتیں جتنی اٹھا کے دیکھیں نا اس میں بت پرستوں سے خطاب ہے مجھے بتاؤ جورڈن میں تو عیسائیوں کی حکومت تھی بیزنٹین ایمپائر تھی تو پھر عیسائیوں سے خطاب ہونا چاہیے تھا تسلیس کا انکار ہونا چاہیے تھا تین کو ایک خدا کا انکار ہونا چاہیے تھا ایسا تو نہیں بت پرستی کا انکار ملتا ہے اچھا روز جزا کو ماننے کا حکم ملتا ہے عیسائی تو جو روز جزا کو مانتے ہیں ایک آدمی روز جزا کو مانتا ہو لین دین کے دن کو مانتا ہو جنت اور جہنم کو مانتا ہو اسے یہ سبق پڑھانے کی کیا ضرورت ہے بار بار وہ تو آلڈرڈی مانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو اس کا انکار کر رہے ہیں مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں اور قرآن کا اگر آپ قرآن کی زبان اٹھا کے دیکھیں جس اسلوب میں قرآن کی زبان ہے وہ زبان جارڈن کے عرب بولتے ہی نہیں تھے کبھی جو عرب قبائل وہاں کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے ان کی زبان ہی نہیں تھی یہ تو عراب کی زبان تھی جو مکہ کے اطراف کے عراب تھے ان کی لنگویسٹکس میں قرآن نازل ہوا ہے اچھا پھر قرآن میں اگر تو جارڈن کے علاقے کا معاملہ ہے تو پھر اس کے اندر کوپک ورڈز جو ہے ان کا انفلوینس ہونا چاہیے جو کہ ان علاقوں میں استعمال ہوتے تھے حالانکہ اس کے اندر زیادہ الفاظ کوپک الفاظ کا بھی کچھ انفلوینس یوکی عربی میں ہے آیا ہے ان علاقوں کے الفاظ کا وہ کم ہے بزاعت بنسبت ان کے جو ایتھیوپین ایربیک لینگویج کے ورڈز ہے یعنی کہ مکہ پھر جن لوگوں کا زیادہ اثر تھا موجودہ مکہ مکرمہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ پیٹرا کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں پہ ایتھیوپینز کا بڑا اثر و رسوخ تھا یمنیوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا اور مکہ سدن سٹی ہے سدن لنگویسٹکس ایفریکن لنگویسٹکس کے سی سے جو الفاظ عربی میں شامل ہوئے وہ مکن ریجن میں بولی جاتی تھی ناکہ جورڈینین ریجن میں بولی جاتی تھی تو ایک بہت کنفلکٹ پایا جاتا ہے لنگویسٹکلی بھی بہت کنفلکٹ پایا جاتا ہے زبان قرآن کی اور وہاں پر وہ کنفیوز بچارہ ہو گیا کہ جب اس نے حدیث پڑھی اور قرآن کی آیات پڑھی جس میں فروٹس کا ذکر ہے وہ کہے تو فروٹس تو مکہ میں ہوتے ہی نہیں بھائی تم دو سو کلومیٹر دیر سو کلومیٹر بھی نہیں تائف ہے وہاں چلے جاتے تو وہاں پھر تو انگور کے باغات ہیں تائف وہ ویری اگریکلچرلی رچ باغبانی ہوتی دیماغ پاڑوں سے پانی گرتا تھا وہ پاڑوں پر سٹیپس کے اندر فارمنگ کرتے تھے اس لیے جب تائف پر حملہ ہوا تو تائف والوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از ایمان تو نہیں لائے تھے کہ آپ حاصرہ کر کے بیٹھے رہیں ہم اندر بیٹھے رہیں گے ہمارے پاس سب کچھ ہے پانی بھی ہے سبزیاں بھی ہیں پھل بھی ہیں ہم سب اگاتے ہیں سب کھاتے ہیں اور اس کو تائف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہنا گرد پاڑوں میں گرا ہوا ہے اس میں انہیں دیوانیں کھینچ دی جہاں جہاں در رہے تھے ختم بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں ہم اندر اچھا مکہ کے جہاں تک آ جائے نا تو اس کے پھر انشاءاللہ جیوگرافک ریجنز وغیرہ پر بھی پھر کبھی بات کریں گے لیکن کوئی زیادہ دور کی بات تو ہے نہیں مکہ سے وہ تمام چیزیں جو ہے بازابتہ ٹرینڈ راؤڈ تھا جس سے سبزیاں اور پھل تائف سے مکہ آتے تھے اور مکہ والے شام بھی جاتے تھے یمن بھی جاتے تھے انواع اقسام کی چیزوں سے واقف تھے انواع اقسام کی چیزوں سے یوں بھی واقف تھے کہ مکہ میں یہ چیزیں آتی تھیں بکتی تھیں استعمال ہوتی تھیں اچھا ہندوستان کے جو لوگ ہیں نا یہ سندھی بلوچی یہ تو ایرانی فوجوں میں شامل ہو کر عرب کے علاقوں میں آ کر بسرا وغیرہ کے آس پاس آباد ہو گئے تھے بسرا تو اس وقت شہر نہیں بنا تھا لیکن اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے یہ پھر ساحلی علاقوں میں بہرین میں اسی طرح عمان میں عمان میں اور یمن میں تو ان کی اتنی تعداد تھی کہ جب فارسیوں کا یمن پہ حملہ ہوا اس سے قبل جب وہ امداد کے لیے آئے ایران کے بادشاہ کے پاس شہنشاہ ایران کے پاس تو اس نے کہا کہ بھئی کس نے تم پر قبضہ کر لیا ہے یہ جن لوگوں کی تم بات کرتے ہو یہ سندھی ہیں انہیں کہا نہیں نہیں سندھیوں نے نہیں حبشیوں نے ہم پر قبضہ کیا ہے حبش سے آ کر تو اب رہا کا جو زبانہ تھا اس کے بعد کی بات ہے بہرحال تو اس طرح جو ہے یہ ایویڈنس بھی اگینس جاتا ہے ان کے کہ عرب کوئی بالکل کوئی میں نے آپ کو بتایا ہے اس تاریخ میں یہ جو میں ہندوستان اور عرب کی تاریخ میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کتنے میلے لگتے تھے سارا سال میلے لگتے رہتے تھے اور وہ فکس منڈیاں نہیں تھی وہ ٹرائولنگ منڈیاں تھی کیونکہ یہ لوگ ٹرائبل لوگ تھے تو پورے عربیہ میں مختلف منڈیاں لگتی تھی اس طرح اکاس کا جو میلہ ہے وہ سب سے بڑا میلہ تھا جو مکہ کے قریب لگتا تھا پر مکہ کے قریب لگنے والا وہ ایک واحد میلہ نہیں تھا حج سے پہلے ایک میلہ لگتا تھا حج کے قریب ایک میلہ لگتا تھا اچھا پھر اس کے بعد وہ مارکٹ کبھی یمن کی طرف جا رہی ہے کبھی امان کی طرف جا رہی ہے کبھی بہرین کی طرف جا رہی ہے کبھی عراق کی طرف جا رہی ہے کبھی سیریا کی طرف وہ ٹرائولنگ مارکٹ تھی تو یہ اس کے اندر مستقل روٹیشن ہوتی رہتی تھی فائدہ کیا تھا کیونکہ مختلف پورٹس تھے وہاں سے مختلف مقامات سے سمان آتا تھا پھر وہ یہاں پر آتا تھا پھر یہ اس کو آگے لے کے جاتے تھے اب مثال کے طور پر بزنٹین ایمپائر میں جو ہندوستان کا سمانے وہ کیسے پہنچتا تھا یہ مکہ کے تاجر اور اور تاجر جو یہاں سے نکل کے جاتے تھے یمن کی منڈیوں میں وہاں سے سمان اٹھاتے تھے اور پھر اپنے اپنے شہروں میں آتے تھے پھر یہاں سے وہ سمان آگے لے کے جاتے تھے کیونکہ بزنٹین ایمپائر میں سیریا وغیرہ کے علاقوں میں یوں ہندوستان کا اور مختلف اور جگہوں کا سمان پہنچتا تھا جو یمن کے ساحلوں پر آتا تھا یا افریقہ کا سمان پہنچتا تھا بہرحال تو اب یہ بیچارہ کنفیوز ہو گیا جب اس نے بکہ پڑھا تو بکہ اور بکہ میں کنفیوز ہو گیا کیونکہ باکہ ہیبرو میں بھی یہی ہے اور یہ باکہ کاف کاف ہے تو یہ سمجھا بکہ جو ہے وہ تو بکہ سے نکلا ہے جس کو ویپنگ کہتے ہیں اور بکہ جو ہے جس میں کاف کی اوپر شدہ آتا ہے دو کاف آتے ہیں وہ لوگوں کے ایک جبہ ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں جو بکہ مکہ کا پرانا نام جو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے تو اس طرح بہت سارے لنگویسٹکس اس میں ہیں جس کی وجہ سے بیچارہ بیچارہ ہی بولوں گا کہ کنفیوز ہو گیا ہے کیونکہ علم کی کمی تھی تو اینیوے احساب ظاہر کرتا ہے کہ مخاطب کون ہیں عیسائی نہیں ہیں بت پرست ہیں آخرت کے منکر ہیں روز جزا کے منکر ہیں جنت جہنم کے منکر ہیں تو یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ ارلی ایویڈنسز بھی دیکھیں تو اس کے اوپر کوئی خاص ہمیں ایویڈنسز ملتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر مکہ اتنا بڑا تجارتی مرکز تھا تو پچھلے جو گریکس اور رومنس ہسٹورینز آئے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کہا بھئی گریک اور رومن اور پرزینز وہ تو ارابیہ میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ سہراہ ہیں ان میں یہ قبائلی لوگ بستے ہیں یہاں پر اکتا بھی کچھ نہیں ہے تو انہوں نے ان علاقوں کی طرف کبھی توجہ نہیں دیکھے آپ دیکھیں نا کبھی ایرانیوں نے عربوں سے یوں جنگیں نہیں لڑی کہ عرب پہ فاتح ہو جائے اچھا یمن پہ آکے قابض جو ہوئے نا ایرانی اس کے پیچھے وہ یہ چیز تھی کہ یمن میں سونا ہوتا تھا وہ سونے کے پیچھے آئے تھے اور یہ بات ان کو بتائی گئی تھی اس شخص نے جو ان کے پاس مدد لینے گیا تھا سیف بن زیزن ہمیری وہ بادشاہ کا نام تھا جو ان کے پاس مدد لینے گیا تھا اب رہا کے خلاف اور اس نے کہا تھا سونا بہت ہوتا ہے اچھا امان میں بھی سلطنت تھی امان میں بھی زخائر ہیں اور پھر زرخے زمین ہیں لیکن جو سنٹرل اریبین پلینز ہیں تہامہ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ تو سہرائے ہیں پہاڑ ہیں چٹیل کچھ نہیں ہوتا وہ کس چکر میں آتے ہیں انہوں نے کبھی یہاں پہ دھیانی نہیں دیا اور ان کے پاس جو بڑے اسٹیبلش سٹیز تھے ان سے کمپیرزن تو کوئی مکہ کی نہیں تھی مکہ تجارتی منڈی کیسے تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جیسے آج کل فکس مارکٹس ہوتی ہیں ویسے فکس مارکٹس نہیں تھی وہاں ٹرائیولنگ مارکٹس اور یہ اچھا ہر تاجر ہر مارکٹ میں بھی نہیں جاتا تب قریش بھی دو دفعہ سال میں پھیرے لگاتے تھے نورت میں جاتے تھے جب گرمیاں پڑتی تھیں ساؤت میں جاتے تھے جب سردیاں پڑتی تھیں تو وہ بھی صرف دو دفعہ ٹرائیول کرتے تھے پھر وہ جن لوگوں سے ملتے تھے پھر وہ ان سے سامان خرید کے پھر وہ جن منڈیوں میں جاتے تھے وہاں وہ سامان لے کے جاتے تھے تو it's a whole process لیکن ان گدھوں کو تھوڑی سمجھ میں آئے گا یہ انکراریا ٹائپ کے لوگوں کو ان کو انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں یہ ہندوستان سے باہر نہیں نکلے آپ دیکھیں نا یہ ہندوستان ہی میں رہے اور ان کے پرک بھی کبھی ہندوستان سے باہر نہیں نکلے مسلمانوں نے تو تین برے آزموں پر حکومت کی ہے three continents پر مسلمانوں نے حکومت کی اور ان continents پر حکومت کی ہے جو بہت populated continents تھے ایشیا یورپ اور افریقہ یہ بیچارے یہ چھوٹے سے ایک ملک سے باہر نہیں نکلے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہو گیا یہ تو شکر اللہ کا کہ باہر سے لوگ آئے تاکہ انہیں کچھ باہر کا بھی پتہ چلے ورنہ یہ تو بند تھے کوزے میں ہزاروں سال سے اس لیے بیچاروں کی آج بھی عقل وہیں پھڑی ہوئی ہے اچھا آرکیلوجیکل ریکٹس اگر آپ دیکھیں تو اب کیا کہوں یہ سعودی عرب کی گورنمنٹ تو آرکیلوجیکل ریکٹس مٹائی جا رہی ہے تو پیچھے کو آرکیلوجیکل ریکٹس بنتے نہیں غیر مسلم وہاں آ نہیں سکتے تو آرکیلوجیکل ریکٹس اچھا یہ خود بھی اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے تو اب انفورچنیٹلی تو کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا تو کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا تو یہ آرکیلوجیکل بیسس پہ تو گیبسن صاحب آرگیومنٹ کر ہی نہیں سکتے اچھا گوگل کی بات کرتے نا آپ گوگل ارچ سے سیٹلائٹ سے تو بھائی تم سیٹلائٹ سے زیر زمین تو دیکھ نہیں سکتے اوپر سے دیکھ سکتے ہو اس زمانے میں لوگ جو قبلے کا تائین کرتے تھے نا یہ جو پیٹرا اور مکہ کے قبلے کی جو جھنگ چھیڑا ہے بحث چھیڑا ہے تو اب اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اب تو آپ سیٹلائٹ کے ذریعے چیزیں موڈرن میتھمیٹکس کے ذریعے آپ چیزیں جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں بہت ڈیفرنٹلی چیزیں کیلکولیٹ ہوتی ہیں چودہ سو سال پہلے جو زمانے کی لیمیٹڈ کیلکولیشن تھی اس کے تحت وہ چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے تھے اس طرح قبلے کا تائین کرتے تھے تو یہاں تک کہ آپ فاؤنڈیشن میں جائیں ڈک کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں مساجد جو پرانی تھی ان میں کیسے کیسے فاؤنڈیشنز چینج ہوئی ہیں اچھا تبری کی جہاں تک بات ہے تبری کو جو بار بار کہتے ہیں تبری میں ایک دفعہ بھی پیٹرا کا ذکر نہیں ہے یہ جتنے ایویڈنسز دیتے ہیں اچھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں کو جو یہ ایویڈنس بناتے ہیں کہ وہ تو بڑے گھوڑے اور اونٹ لے کے آئے تھے اور مکہ پہنچے تو بڑا ایک فیسٹو اور بڑے اونٹ زبا ہوئے تو معلوم یہ ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر نے مکہ کو وہ اہمیت دی یہ پیٹرا سے آئے تھے اور یہاں پر آ کر انہوں نے جو ہے وہ مکہ بنایا اور مکہ میں پھر یہ سارا معاملہ عبداللہ ابن زبیر کا کیا ہوا ہے اس سے پہلے مکہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی اچھا عبداللہ ابن زبیر اگر جان چھڑا کے وہاں سے نکلے تو مکہ کیوں آئے in the middle of nowhere in the middle of nowhere مکہ کیوں آئے اچھا عبداللہ ابن زبیر کے تو خلاف امیہ امیہ ڈائنسٹری بھی شیعان شیعہ بھی یہ سب حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف ہے نا اچھا ادھر سے خوارج وہ بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف ہے تو جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ختم ہو گئی تو ان کے مخالفین کو تو واپس کعبت اللہ کو اٹھا کے پیٹرا میں لے کے چلے جانا چاہیے تھا حجر اسود بھی پیٹرا میں لے کے چلے جانا چاہیے تھا اور اس کو تو ختم کر دیتے نا بالکل کوئی نام و نشان نہ چھوڑتے اچھا عجیب بات ہے نا کہ اگر عباسیوں نے یا عبداللہ ابن زبیر نے کعبت اللہ کو جہاں پہ تعمیر کیا اس سے پہلے یہ اگزسٹ نہیں کرتا تھا تو مخالفین عبداللہ ابن زبیر کو تو کعبے کی طرف مو کر کے نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے تھی لیکن آپ دیکھیں چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے خارجی ہو کوئی مسلمان اٹھا کے دیکھ لیں وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے یہ عجیب بات ہے مخالفت بھی ہے اور اتبا بھی ہے فالوئنگ بھی ہے جہالت والا آرگیمنٹ ہے عجیب بات ہے بالکل نہ سر ہے نہ پیر ہے بس بات کرنی ہے اچھا مکہ کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی ہارش ہے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہاں سروائیول ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لحاظ سے پھر وہاں پہ لوگ کنسٹرکشن کرتے تھے اسی طرح کے گھر بنائے جاتے تھے اسی چرہ کی چیزیں ہوتی تھیں اچھا یہ بات بھی نہیں ہے کہ مکہ میں کچھ اگتا نہیں تھا اگر وہ جو جھاڑیوں کو کٹنے والی روایت ہے یا جانوروں کو نہ مارنے والی روایت ہے اور یا درختوں کو نہ کٹنے والی روایت ہے تو وہ کہتے ہیں جی مکہ میں تو کچھ ہوتا ہی اگر آپ مکہ میں جائیں تو مکہ میں جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں مکہ میں جانور بھی ہوتے ہیں مکہ میں بھیڑ بکریاں بھیڑ تو نہیں بکریاں بھی ہوتی ہیں مکہ میں اونٹ بھی ہوتے اچھا اسی طرح اگر آپ بات کریں درخت کی تو یہ بیچارے جو ہے وہ حدود حرم اور مکہ میں کنفیوز ہو گئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ حدود حرم مکہ ہی ہے اگر یہ میپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کو پتا چلے گا کہ حدود حرم تو بڑا وسی ہے مکہ کے مقابلے میں کئی کارنرز ہیں جس کے اندر حرمت کا حکم ہے اچھا یہ جو بیعت رزوان ہوئی تھی آپ کو یاد ہو تو یہ جو پیٹ ہوا تھا بیعت رزوان کا یہ درخت کی نیچے ہوا تھا اور وہ بالکل حدود حرم کے قریب درخت تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر تو درخت ہو اور ادھر نہ ہو حجیب سی بات ہے نا تو مکہ میں نہ صحیح مکہ کے گرد و نوا میں تو درخت ہوتے تھے جھاڑیاں بھی ہوتی تھی جانور بھی ہوتے تھے بکریاں بھی ہوتی تھی اونٹ بھی ہوتے تھے یہ تمام معاملات تھے یہ وہی ہے جہالت والی باتیں ہیں کہ بس کچھ نہ کچھ کرنا ہے کچھ نہ کچھ بولنا ہے ان کے اتنے فیک آرگیومنٹس ہیں اتنے فیک آرگیومنٹس ہیں کہ ان کے اپنے لوگوں نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے ان کی بہت ساری چیزوں کو سو اینیوی دا باٹم لائنس کہ یہ مختصرا میں نے ان کے سوالات کا یہاں پہ جواب دیا ہے مکہ ٹریڈ راؤٹ پر تھا اس طرح کہ یہاں پر ایک جمع غفیل عرب کا مختلف علاقوں سے مختلف مواقع پر آتا تھا عقاس کے میلوں میں بھی آتے تھے وہ لوگ جو حج سے پہلے زیقادہ کے مہینے میں آتے تھے اسی طرح اس کے بعد کے مہینوں میں بھی اور اس پر بھی میپس موجود ہیں کہ کس طرح یہاں سے ٹریڈنگ ہوتی تھی اور یہاں سے کیسے نکلتے تھے لوگ اور کیسے لوگ یہاں جمع ہوتے تھے لیکن again going back to the same basics کہ یہاں پر established markets اس طرح کے نہیں تھی جیسے کہ برزن ایمپائر یا بیزنٹین ایمپائر یا ان کے گرد و نوہ کے علاقے یا ہو سکتا ہے ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہوں اور اس کے اندر بہت سارے evidences ہیں which go against these people اور ایک اور بات کہ جن کی research سے یہ لوگوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے یہ Thomas Arts Rooney یہ 9th 10th century کا Christian historian تھا اس نے بائبل سے بہت زیادہ influence تھا کیونکہ بائبل میں پاران کا جو لفظ ہے جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے گئے ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ آئے مکہ کے بجائے یہ فلسطین ہی کے آس پاس کے ایک علاقے کی طرف اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو اسی کو basis بنا کر اس شخص نے یہ لکھا کہ اچھا وہ کبھی آیا بھی نہیں ان علاقوں میں کوئی اس کا record نہیں ہے ان علاقوں میں travel کا اس کے باوجود اس نے صرف ان چیزوں کے basis کے اوپر یہ کہا کہ یہ یہ علاقے تھے جہاں اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کو یہاں پہ رکھا گیا تو اس کو basis بنا کر ایک اس قسم کی چیز بنائی گئی ہے کیونکہ ان کے نزلیق یہ سنائی ریجن کا پاران علاقہ تھا حالانکہ اسلام اس کے بالکل مخالف بات پیش کرتا ہے کہ نہیں وہ مکہ کی فاران وادی تھی بلکہ تم وہاں پر پاران وادی میں چلے گئے پی اے آر اے این پاران یا فاران اس کو آپ اردو میں کہتے ہیں تو وہ جینیسس میں جو آتی ہے وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو بیس کرتے ہیں تو ان کی اس غلطی کو تو we will totally overlook یہ تھامس کا ایرر ہے اس کے اوپر ہم build on نہیں کر سکتے بلکہ we will totally refute it اور پیٹریشیا کرون کا جہاں تک تعلق ہے بعض معاملات میں پیٹریشیا کرون اور مایکل کھک تو پیٹریشیا کرون نے بھی بعض چیزوں کے اوپر تحقیق کرنے کے بعد had taken back those claims under you know کہ 1400 years پہلے کیا معاملہ تھا قبلے کا جیسا معاملہ تھا اس کے معاملے میں لیکن I think ڈان گیبسن needs to look back at his faulty research کہ اس کو اپنے faulty research پر دیکھ کر اس کو بہت ساری چیزوں سے کو ریٹریک کرنا چاہیے because اس کے اندر بہت سارے loopholes and gaps ہیں کرون کی جو کتاب تھی مکن trade and the rise of اسلام اس کے اندر بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس کو میں نے کہا اور ڈان گیبسن کی research کی مطالق بھی میں نے آپ سے ذکر کیا امید کرتا ہوں کہ اس سے بہت سارے معاملے آپ کے سامنے واضح بھی ہوئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ